ویلفیر سوسائیٹی ماسا اور میمن یود ڈیولپمنٹ فورم ایم وائی ڈی ایف کی مشترکہ کاوشوں سے جدہ سعودی عرب میں ہونے والے پہلے میمن ٹیلنٹ شو کا انکات اتا اللہ ہیپی لانڈ پارک کی اوریٹوریم میں منعکت ہوا جس میں میمن فیملیز کے دو سو سے زائر افراد نے شرکت کی اس میمن ٹیلنٹ شو کے فائنل کے لیے مختلف کٹیگریز جس میں ناتیا کلام تقریری مقابلہ اردو انگریزی میمنی کے ساتھ ساتھ شائری کومیڈی مارشل آرٹس اور کھانے پکانے کے مقابلوں میں میمن برادری کے بچے اور خواتین منتخب ہوئے منتخب امیدواروں کے درمیان تمام کیٹیگریز میں بہت سخت مقابلے ہوئے جس کے فیصلوں کے لیے غیر جانبدار جج کی خدمات حاصل کی گئی پروگرام کے مہمان خصوصی معروف سعودی شخصیت جناب حبیب الکوسر نے میمن برادری میں چھپے ٹالنٹ کو لوگوں کے سامنے لائے اور اس کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر انہوں نے شو کے عدداران کی تعریف کی ماسا کے صدر جناب وسیم عبدالرزاق تائی نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہا نوجوانوں کے لیے آئندہ منعقد ہونے والے پروگرام کا اندیا بھی دیا ایم وائی ڈی ایف کے بانی میمبر صادق سوراٹیا نے اپنے دیگر بانی میمبران کا تعریف کروایا جو پچھلے تین سالوں سے میمن برادری کے نوجوانوں کے لیے مختلف قسم کی کامیاب جسمانی اور تعلیمی ایونٹس منعقد کرواتے رہے سراج لالا نے اس ٹالنٹ شو کے لیے میزبانی کے فرائز انجام دیئے اور اس ایونٹ کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنے پر ماسا والنٹیرز ٹیم کا شکریہ آدھا کیا تقریب کے احتتام پر جیتنے والے امیدواروں کو ٹروفی اور دیگر حصہ لینے والے تمام امیدواروں کو تہائف اور تعریفی اسنات پیش کی گئی